ایک اچھی شام کی خواہش کے ساتھ تمام ناظرین کو اپنے مزبان گوہر گلانی کا سلام پہنچے آج ہم نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وادی کشمیر میں سیاحت اور اس سے جڑی منفی جو باتیں ہیں اور اس سلسلے میں محکمہ سیاحت کیا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ وہ منفی نظریات دور کیا جا سکیں اور اس سلسلے میں گفتگو کے لئے ہم نے دعوت دی ہے محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر محمود شاہ صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ عارف صاحب عارف بشیر جو انڈیپنڈنٹ فلم میکر ہیں اور ٹورزم پہ فلمیں بناتے رہتے ہیں سب سے پہلے میں محمود صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں محمود صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے آپ کا جو محکمہ ہے وہ کیا کوششیں کر رہا ہے کہ جو بھی نیگٹیو پرسیپشنز ہیں جینڈ کے ٹورزم کے حوالے سے ابھی حال ہی میں آپ گجرات گئے اس سے پہلے آپ مغربی بنگال گئے آپ مہاراشترا بھی گئے تھے تو کیا کیسی آپ کی آپ کا دورہ کیسا رہا اور کیا کوششیں آپ نے کی دیکھئے اگر ہم ٹورزم کی بات کریں ٹورزم is a peace time activity لوگ یہاں تب آئیں گے جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے اور میڈیا میں ایک positive image carry کرے گا میڈیا unfortunately اس سال کیا رہا میڈیا میں کافی نیگٹیوٹی رہی اس وجہ سے لوگ ڈرے یہاں آنے سے اور ابھی بھی جو ہے وہ ڈر کا سا ماحول ابھی national scenario میں ہے تو اس کو dilute کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم جائیں مختلف destinations پہ ہماری جو principal markets ہیں گجرات ہے پھر مہاراشترا ہے پھر ویس بنگال ہے ان markets سے جو ہمارا tourist traffic ہے وہ affected رہا for example گجرات سے بہت کم سیائے سال آئے اس طرح مہاراشترا سے بہت کم آئے تو ان markets کے ساتھ پھر سے engage کرنے کی ضرورت ہے پھر سے tour operators کے پاس جانے کی ضرورت ہے پھر سے میڈیا کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے کافی پیشرفت اس سلطان میں ہوئی ہے لیکن ساتھی ساتھ there are some positive takeaways also وہی ہمارا south سے traffic pick up ہوا ہے central india سے ہوا ہے اور ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ ہمارا اس سال سب سے best ever thai arrivals رہے the best ever Malaysian arrivals تو لیکن overall ہمارا domestic market ہماری strength ہے اور جو traditional markets ہیں ان پہ پھر سے focus کرنے کی ضرورت ہے آپ نے گجرات میں وہاں کے میڈیا سے بھی بات کی اور آپ کئی مدیروں سے ملے ان سے کیا باتیں کی آپ نے اور کیسا response تھا کیا رد مل رہا دیکھیں پہلے آپ کو یہاں کی situation کو convey کرنا ہے میں نے اپنی personal experience شیئر کی کبھی کا وار ہم کو ایسے فون بھی آتے ہیں کہ کشمیر کے حالات کیسے ہیں جبکہ میں خود traffic جائے میں فسا ہوتا ہوں تو یہی ہم نے بولا کہ at times media blows things out of proportion they make a mountain of a mall چھوٹا سا incident اگر کہیں border پہ ہوتا ہے it doesn't mean it is not safe یا گلمرگ پہلگام is affected اور جو ہے ہم آنے والے دنوں میں جو festivals کر رہے ہیں ابھی ہمارا Christmas festival ہو رہا ہے new year ہو رہا ہے پھر ہمارا snow carnival 8 جنوری سے ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ first week of April tulip garden ہوگا تو یہ جو ہے ہمارا snow festival پتنی ٹاپ میں ہوگا تو یہ چیزیں ان کو بولنے کی ضرورت تھی اور thankfully we have been working on our social media also social media کے حوالے سے بھی جو ہم نے initiative پچھلے ایک مہینے سے start کیا ہے valley weekends کا جس میں saturdays کو ہم cultural activities کرتے ہیں اور sundays کو ہم supporting activities کر رہے ہیں تو اس کو بھی لوگ watch کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم یہ جو ہے we have been able to dilute this negative perception ابھی جو آنے والا سیزن ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے bookings pick up ہو رہی ہیں 22 کے onwards گلمرگ میں جو ہے hotels میں bookings آئی ہے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے پھر سے سیہ وادی کشمیر کا رکھ کریں گے جی عارف صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا محمود صاحب نے کہا کہ میڈیا sometimes blows things out of proportion تو کیا کبھی ایسا آپ مانتے ہیں کہ ground reality بھی ایسی ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور میڈیا میں وہ چیزیں آئیں گی تو یہ کیا کوئی جانبوچ کے منفی نظریات پھیلاتا ہے یا ایسے حقائق ہے زمینی حقائق بھی ہے کیونکہ آپ خود بھی فلمیں بناتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے میڈیا کے لئے وہ balancing act کرنا یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کا جو ایک image creation جو ہوتا ہے اور جو کشمیر کو لے کر جو image creation ہوتا ہے وہ it is always blown out of proportions as محمود صاحب rightly said اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں پیچیدہ ہیں اور خراب رہے ہیں last year یہ تو دو ایشو ہوئے لیکن ایک فلم میکر کی حیثت سے اگر میں دیکھتا ہوں جب میں نے جو میری پہلی فلم تھی جو میں نے گلمرگ میں بنائی تھی تو وہاں پہ کچھ اور بھی ایریاز ہیں جن ایریاز پہ اگر ہم کام کریں تو شاید ہمارا ٹیوریزم جو ہے winter ٹیوریزم اس میں بہت ہی positivity آئے گی اور اس میں بہت ہی we will have more tourists coming towards us than going around other places because گلمرگ is one such place which has tremendous snow quality as محمود صاحب will be knowing and also tremendous scope or building scope these skiing slopes لیکن اتنا زیادہ ہم explore شاید نہیں کر پائے ہیں ابھی تک اور جو بھی international tourist آتے ہیں ان کے لیے یہ جو advisories ہوتی ہیں جو international advisories ہوتی ہیں negative advisories وہ بہت ہی strong impact کرتا ہے tourism کو کیونکہ ان کی جب country ایک advisory issue کر دیتی ہے تو it is very difficult for them to basically come and stay in Kashmir ایک off-putting سا ماحول ہو جاتا ہے محمود صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں اس میں اگر بات کو آگے لے جائیں گے ایک perception ہے یہاں یہ لوگ کہتے ہیں جو tourism سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک foreign tourist جب آتا ہے تو یہ ایک high end tourism ہے اور جو domestic tourist ہے یا جو بھارتی مختلف بھارتی ریاستوں سے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ low end tourism ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کس طرح foreign tourist کو attract کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا اس پر آپ نے کہا کہ آپ نے یہ launch کیا ہے نیا weekend programs launch کیا ہے اس میں کیا response رہے ہیں لوگوں کا ابھی تک دیکھیں اگر quality of tourism کی بات کریں اگر آپ national figures دیکھیں گے as many as 80 lakh اسی لاک foreigner ہندوستان وزیٹ کرتا ہے اس کے برقس more than one point ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہندوستانی foreign ملکوں کا دورہ کرتے ہیں so india is a huge and emerging market اور آج جو average spending power of domestic tourist it's much more than a foreign tourist تو اس time جو ہندوستان کے لوگ ہیں مختلف یورپ کے مختلف یہ جو ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈین tourist وہاں آنا چاہیے so ایسا نہیں ہے کہ domestic tourist is a low spending لیکن اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو budget segment میں fall کرتے ہیں اور وہ شاید اپنا کھانا پینا بھی ساتھ گاڑی میں اٹھاتے ہیں تو ایسا بھی ایک class ہے so india provides you all types of classes اس میں high spending بھی ہے اگر آپ winter کی بات کریں جو خیبر میں booking ہوتی ہے it's being taken by the best tourist in the country وہ آدمی 20-25000 کا کمرہ لیتا ہے پھر اس کے بعد ski guide کو بھی hire کرتا ہے پھر اس کے بعد ski touring بھی کرتا ہے to impose یہ جو ہے enforcement ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ assured tourism سناریو کو جو ہے ہم پرموٹ نہیں کر پائیں کیونکہ ایک چھوٹا سا incident جیسے 99 میں کرگلوار ہوا تو ٹورزم was booming overnight everybody disappeared پھر آپ کا 2014 میں سہلاب آیا سہلاب کی وجہ سے again we received a rap on the knuckles پھر اس کے بعد جو last year 2016 or 17 کی جو problems رہی تو اس وجہ سے جو ہے کہیں نہ کہیں back foot ہمارا جو quality tourism وہ mark ہا جاتا ہے لیکن اس time the tourism which comes to our rescue is the budget tourism عارف صاحب آپ یہ بتائیں کہ اکثر میں نے سنا کچھ لوگوں سے بات کی ہیں سیاہ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹریک کیا جاتا ہے کشمیر آنے کے لئے لیکن پھر جب ہم ہوتیلز پہ جاتے ہیں اب بڑے بڑے ہوتیلز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جیسے آپ کے ڈل گیٹ میں بولیوارڈ میں یا باقی جگہوں پہ ہیں تو وہاں پھر انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہوتی ہیں میسر نہیں ہوتی ہیں آپ وہ ٹور پیکیج میں تو وہ چیزیں دکھاتے ہیں یہ سہولیات آپ کے لئے میسر ہیں لیکن جب practicality کی بات آتی ہے تو وہ چیزیں مہیا نہیں وہ بھی بہت ایک آف پٹنگ سا ماحول بن جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم فوکسڈ winter tourism کو ہی ایک ایک ایکسامپل بنا کے چلیں اس وقت اور دیکھیں کہ winter tourism میں جو لیکناز ہے جو شارٹ کامنگز ہیں ان کو اگر ہم انیلائز کریں جیسے کہ میں جب فلم کر رہا تھا تو مجھ سے ایک فارنر سکیئر تھا جس نے مجھ سے بہت ایکسٹنسیو بات کی اور کہا کہ جو آپ کی hotel rates ہیں جو last year rates تھی وہ اس سال نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے decide کر کے اس کو inflate کر دیا ہے and he was shocked he did not understand کہ it was almost getting as costly as russia so European tourists جو ہیں overall جو کشمیر کو prefer کرتے ہیں وہ اس لئے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ cheap tourism ہے لیکن جب ہماری rates وغیرہ جو ہیں جو completely unorganized manner میں جو up and down ہو جاتی ہیں اس سے بھی بہت ہی فرق پڑتا ہے tourism overall tourism scenario کو اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے گلمرگ میں جیسے اگر ہم winter tourism کی جیسے ہی بات کرتے ہیں تو the second thing that comes to your mind is گلمرگ because that is the graph that is the graph about winter tourism گلمرگ کے علاوہ تو وہ انٹرنیٹ کی کیسی سہولیات ہوتی ہیں آپ محاضر رہتے ہیں انٹرنیٹ کی سہولیات تو ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہیں جیسے آپ پاند لیجئے کہ سب سے بہترین چیز جو گلمرگ کی ہے that is back country skiing اور back country skiing میں آپ that is a very heavy and highly risky thing اور آپ کا جو infrastructure ہے it is not basically matching that kind of scope for skiing کیونکہ آپ اگر back country میں skiing کرنے کے لئے جو لوگ آتے ہیں جو جاتے ہیں وہاں there is no helicopter there is no chopper to basically with the rescue team جو جا کے ان کو اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو ان کو rescue کریں تو کچھ چیزیں ہیں جو ان کے لیے ایک limitation بن جاتی ہیں وہ تو on their own they just go and explore more slopes but at the same time they are very conscious of safety measures کیا ہیں ہمارے ہماری جو rescue team ہے ماشاد بہت ہی strong team ہے بہت ہی اچھی team ہے اور کچھ ایک دو سالوں سے تو بلکل اس میں بہت ہی improvement آئی ہے لیکن ان کے پاس اتنا infrastructure نہیں ہے جو سکینگ کی بات کرتے ہیں تو سکینگ میں بہت فارمیٹس ہیں it is not only about سکینگ الپائن سکینگ اور سنو بورڈنگ there are many like nordic سکینگ is there اس کے مختلف اقسام ہیں تو ہم کی اتنا کچھ آفر کر رہے ہیں لوگوں کو so you have potential you have tremendous slopes you have tremendous quality of snoop پھر infrastructure کی بات آتی ہے اور سہولیات کی بات آتی محمد صاحب یہی اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں میں نے آپ سے جو سوشل میڈیا کا سوال پوچھا تھا سماجی رابطوں کے ویب پھر سے میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا جو نگیٹیوٹی میڈیا میں ہے اب اگر نگیٹیوٹی ہے آپ کو اپنی بات پہنچانی ہے تو یہ کیسے آپ پہنچائیں گے تو سوشل میڈیا سے آپ کے پاس کوئی اور جو ہے ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ اپنی بات across the کنٹری اور بیونڈ کنٹری آپ پہنچا سکتے تو سوشل میڈیا کا ہم نے انیشیٹیو پچھلے ایک ڈیرڈ سال سے لیا ہوا ہے اور کافی اس پلیٹ فارم کو ہم نے دیکھا کہ کافی والو ہوا ہے جیسے ڈروڈ ویڈیوز ہم نے لانچ کی ہماری جو سوشل میڈیا چار فوٹوگریف ہر دن اپلوڈ ہوتے ہیں اس میں پھر ہم اس کو جمہو سے بھی فوٹوگریف ہوتے ہیں لڈا سے ہوتے ہیں کشمیر سے ہوتے ہیں اور ڈیٹو ڈی ایکٹیوٹیز جو ہو رہی ہیں جو آپ کو پوزیٹیو وائبز کر دیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اس کو پرموٹ کریں ہمیں خوشی ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بہت آگے سکوپ اس کا ہے جانے کا اور یہی ایک ذریعہ ہے جسے آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے ہاں کبھی کبھار جو ہے جب انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ڈیلی سے چلائیں تو اس سال ہمارا سوشل میڈیا ہے پورا ایکٹو رہا پورے سال ایکٹو رہا اور جب بھی ایسا پیریڈ آیا جس میں سوشل میڈیا چلانے تو ہم نے کوشش کی اس کو دہلی سے چلانے ایک اور بات آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا جو بیرونی ممالک جیسے یورپی ممالک اس میں سے جرمنی نے بہت پہلے نیگٹو ٹرائبل ایڈوائزری ریموو کی تھی تو اس سلسلے میں آپ کی کیا کوشش ہے کہ اور زیادہ ممالک آگے آئیں اور ایڈوائزری کو ریموو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بیرونی سیاہ ہیں وہ کشمیر کا دورہ کریں دیکھیں اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ پر نظر دوڑائیں گے ہمارے ہاں سب سے زیادہ ٹوریس جو آتا ہے وہ آتا ہے ملیشیا سے اس کے بعد تھائیلنڈ سے اس کے بعد جو ہے آپ کے پھر باقی ممالک ہے جسے تائیوان ہے سنگپور ہے ایک اور مارکٹ جو امرج ہوا ہے پچھلے ایک دو سال میں وہ منگلہ دیش کا مارکٹ ہوا ہے تو یہ جو ہمارا ساؤتیسٹ ایشیا ہے یہ ان ممالکوں کا کوئی ٹرول ایڈویزری ہے نہیں اور بہت سارے کشمیری جو ہیں ساؤتیس ایشیا میں سیٹلڈ ہے اور کشمیر کو پرموٹ کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹن مارکٹ ہے جس کو آنے والے دنوں میں کیٹر کرنے کی تو یہ سارے ملکوں میں جو ہے there are advisories اور کچھ سال پہلے we are thankful to steiner michael steiner جو جرمن ambassador تھا he was very forthcoming very positive انہوں نے شالیمار میں کچھ کام بھی کیا ہے جرمنی was the first country to roll back the advisories ہمیں امید تھی باقی ممالک بھی they will follow suit but unfortunately they have not تو یہ بہت ضروری بنتا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ to enter engagement پہلے with ambassadors آنے والے دنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ambassadors cup کریں جس میں ہم australia britain america italy france ان ممالکوں سے ambassadors یہاں بلائیں اور ان کو tulip garden کے موقع پہ بھی ان کے ساتھ ہم اٹھا سکتے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ advisories بھٹنے سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس time advisories ہیں they defy imagination for example advisories there are four types of advisories one is you can travel another is take care precaution third is you should not travel and then completely that you should not travel تو کشمیر کو انہوں نے ختم میں بانٹا ہے for example you can go to certain places sirnagar district آپ جا سکتے جمہو ڈسٹرک آپ جا سکتے اور لداخ آپ جا سکتے لے جا سکتے اب اگر آپ جمہو سے sirnagar آنا ہے تو you cannot take road اسی طرح اگر sirnagar سے آپ کو لیٹ ٹرول کرنا تو زمین رستے سے آپ نہیں جا سکتے آپ جا سکتے 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 گولمرگ تو کچھ ایسا ہے لگوں کو لانے کی ضرورت ہے ان کو پریکٹیکل گراؤنڈ سچویشن دکھانے کی ضرورت ہے ہم نے اس سال بڑے ٹرول ایجنٹس کو یہاں لائیا اسپیشلی جو ہمارا میں اسی سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا جو کوکس ان کنگز نے ابھی جو ایک ٹور پیکج رکھا ہے جس میں ٹو ان فرو جو فلائٹس ہوں گی وہ فری آف کاسٹ ہوں گی اگر کوئی اپنا بک کرتا ہے تو ہم نے ٹرول ایجنٹس جو شاید یہاں آئے نہیں تھے جو وہاں پہ ان کی پاس کوئی آتی تھی ان دی ور ناٹ ایبل ٹو کنونس دا پروسپیکٹو ٹورس تو ہم نے جو ہے ساؤت سے ٹرول ایجنٹس کو لائیا پھر ہم نے کچھ جو ہے ایس سے بھی بھی تو متاثر رہے کیونکہ ایک جو وہاں پہ ایمیج ہوتی ہے اور یہاں آکے اس کا برقس دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ٹرول ایجنٹس کنٹری میں انہوں نے کافی بزنس کشمیر سے ان کو ملا ہے اور ایسی ٹرول ایجنٹس بھی جنہوں نے بزنس سٹارڈ کشمیر سے کیا ہے سٹیٹ تو ایسی ٹرول ایجنٹس ہی 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 ابھی میں جب گجرات گیا تھا تو وہاں کے دو چار ٹرول ایجنٹس ہیں تو انہوں نے میرا سارا جو ہے ٹور کنڈکٹ کیا میری میٹنگ فکس کی پھر میری جو ہے انٹریکشن جتنی بھی رہی ان کے تھوہی رہی عرف ساری میں آپ کو بات کٹ رہا ہوں آر عرف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ ٹورزم کے حوالے سے اکثر یہ ڈی بیٹس بھی ہوتی رہت کیا یہ واقعی کشمیر کی جو جی ڈی پی کا ہے ایک بیک بون ہے کی نہیں کیا 5.6% جو کرتا ہے جی ڈی پی کو ایٹ آنلی پروڈیوز 5.8% جی ڈی پی تو مین جو ابھی بھی ایگری کلچر ہے آپ اس کو کی دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی ریڈ کی ہڈی ہے ٹورزم کشمیر کا ریڈ کی ہڈی تو برکل ہی نہیں ہے سکوپ اس کا بہت ہے سکوپ جو ٹورزم کا ہے یہاں پہ ہمارا جو ایکٹیوٹی ایریا ہے جو دائرہ ہے وہ بہت محدود ہے دائرہ صرف جیسے ہم اگر ٹورزم ونٹر ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو گلمرک پہ رک جاتے ہیں سمر ٹورزم میں ہمارے زونز ہیں اور آر 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 مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹورزم اگر ہم ambass نظر مجھے آر سنگ بن سکتا ہے جو انٹر دپارٹمنٹ سنگ ہو جیسے مجھے نہیں پتا ہے میری نظر کے سنگ گزرا ہے یہ کہ کیا ہم نے کوئی ایسی سٹڈی کی ہے آج تک کہ اگر جو بھی نمبر ٹیورسٹ کا یہاں آتا ہے کشمیر what are their spending patterns جو ان کی spending's ہے apart from rentals what is it that کشمیر retains جیسے آپ اگر food کی بات کریں تو your food most of your food items come from outside so how much percentage are we able to retain within the valley تو ایک sink اگر بن جاتا ہے tourism department کا اور باقی جو departments ہیں جی اگر ہم sheep and animal husbandry کی بات کریں اگر اس طریقہ کا ایک کوئی sink بنتا ہے departments کے بیچ میں جس سے ہم دیکھیں کہ جو ہمارا tourism potential ہے اس کو کیسے widen کریں اور اگر گلمرگ کی بات پھر سے کریں گے کہ گلمرگ why is it the end point in winter tourism why is it that you have tremendous scope to see sonمرگ to see دود پتھری and other places and explore them کیونکہ ultimately جو آپ کا tourist جو آتا ہے he is coming or he or she is coming here for skiing اور آپ winter tourism اور winter sports کو الگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا جو almost 50% portion جو tourism کا آتا ہے وہ that is for winter sports but winter sports میں ہم بہت limited ہیں ہماری حالانکہ tourism department نے بہت ہی اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں جیسے آپ نے بھی یہ شاید پروگرام سے پہلے آپ کیا رہے تھے کہ جان ڈی روڈز جیسے iconic آدمی نے almost a company start but it is also possible to make گلمرگ and other places international ski destinations in the sense کہ آپ ان چیزوں کو equip کیجئے وہ چیزیں وہاں پہ رکھے جو چیزیں اس کو international چیز international destination create کر سکتی ہیں تو it is not a backbone of کشمیری economy but it can easily be اس کا potential بہت زیادہ ہے حالانکہ there are many challenges also جیسے محمود صاحب نے کہا انفرسٹرکچر ہے ایک انفرسٹرکچر ہے اور جو سب سے بڑا جو ہے وہ حالات کا ہے اس کے اس کو نظر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں but i think we can work towards making this. محمود صاحب میڈیا کی جب بات آتی ہے ایک کشمیر کا میڈیا ہے ایک لوکل میڈیا ہے اور پھر electronic میڈیا بھی ہے تو آپ کیا سے دیکھتے ہیں کہ لوکل میڈیا کا کیا رول ہے اور جو دوسرے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں میں نے پہلی بھی کہا آپ سے کہ اکثر بیشتر میں نے دیکھا کہ things have been blown out of proportion. میں last year کی بات کروں گا میں نے کسی نے میرے کو نیوز رپورٹ بیجی کہ there's a flood scare in the state of جمعال کشمیر. تو میں نے i got in touch with that اس آدمی سے میں نے it was an internationally reputed جو ہے print house. تو i got in touch with that. میں نے بولا یار اگر اس time یہ ہے کہ یہ جو ہے بارشیں ہوں گی تو یہ جو western disciplines آتی ہے it equally effects. جمہور کشمیر it equally effects. Himachal Pradesh. Himachal میں تو کوئی ایسا رپورٹ جو ہے generate نہیں ہوا. آپ کو ہی کیوں یہ مجبوری تھی کہ یہ ایسے کریں. تو اس نے بولا جی headings ہمارا ہیڈ آفز دیتا ہے. ہمارا کام ہے رپورٹ بیجنا. تو ایڈ times جو ہے اس ہیڈ لائن کے چکر میں ہیڈ لائن کے چکر میں ہمارا tourism پر جاتا ہے. محمود صاحب آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ. عارف صاحب آپ بھی سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے بھی اپنی باتیں رکھی یہاں سامنے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں rnusri at gmail ڈاٹ کام پہ یا آپ فون سے بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. نمبر ہے 0194245206 نمبر ایک بار پھر نوٹ کیجئے 0194245206 آج ہم نے سیاحت پہ بات کی. ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ استفادہ کریں گے اور جن لوگوں کو جو بھی آہ سوالات ہیں وہ بھیج سکتے ہیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں یا سیدھے کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا. اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان گوھر گیلانی کو دیجئے اجازت. اگلی پروگرام تک شب خیر خدا.